آج جی بناتے ہیں ہم سپائسی چیزی پیری پیری بائٹس ریسٹران سٹائل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب لوگ عبید کرتی کہ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے تو جی عید منارے ہوں گے فل جو شک روش کے ساتھ تو جی آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک سب کو نیر خوشیاں تا کریں اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ خوش رکھیں تو جی آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں اس سپیشل پیری پیری چیزی بائٹس تو چلتے ہیں جی ریسٹران سبی کی طرف تو جی یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں گرین چیلیز یعنی کہ ہری میرچیں بھڑے سائز کے اور تھوڑی موٹی لینی ہے کیونکہ ہم نے ان میں فیلن کرنی ہے اور جی اس کے اندر جو بیچ موجود ہوں گے ان کو نکال دینا ہے اور گلاوز کا استعمال ضرور کرنا ہے نہیں تو جلن ہوگی اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیمہ لے لیا ہے ٹھیک ہے جی ہاف کے جی یہ کیمہ ہے اور اس کو میں نے آئیل میں ڈال دیا ہے آئیل تھوڑا سا گرم کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کھول لینا ہے اور اچھے سے براؤن کر لینا ہے جب تک کیمہ براؤن ہوتا ہے اس میں جی ہم نے سپائسز ایٹ کر دینا ہے یہ جی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ریٹ چیلی ایٹ کی ہے مطلب کہ لار مرچ ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر جائے گی اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ہی جو ہے وہ کارلک پاوڈر ایڈ کر دینا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے اس میں جنجر پاوڈر ایڈ کر دینا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے اس میں یہ جی میں نے لیا چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو جی اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پکا لینا ہے ٹھیک ہے جی کیما جو ہے بہت زلدی ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے بہت زلدی پک جاتا ہے تو اس کو زیادہ دیر پکانے کے ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے ہاف ٹی سپون لاس پر نمک ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کو دو منٹ کے لئے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں سویا سو سیڈ کی ہے ون ٹیبلی سپون ٹھیک ہے جی میں نے تو اندازے سیڈ کر دی آپ ون ٹیبلی سپون ایڈ کریں اس کے بعد جی میں نے یہاں پہ اس میں ریٹ چلی سو سیڈ کر دی ہے اور یہ جی ہمارا زبدرستہ کیما تیار ہے تو چلتے ہیں جی اب ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف اچھا جی اب ہم نے واپس سے لے لی ہیں ہری میچیں ٹھیک ہے جی آپ چاہیں تو ان کو واش کر سکتے ہیں لیکن بیچ نکالنے سے پہلے ان کو اچھے سے واش کریں تاکہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے بعد جی یہاں پہ ہم نے چیز لے لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو کیما تیار کیا بولے لی ہے تو چلیں جی اب ہم اس کی فیلنگ کی طرف چلتے ہیں اور چیز اپشنل ہے آپ چاہیں تو لے لی نہیں چاہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے واپس سے گلافز جو ہمیں پہن لی ہیں گلافز آپ نے ضرور پہننے ہیں نہیں تو گرین جیلیز کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ جلن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے جی کیمی کی اچھے سے فیلنگ کر دی نہیں ہے اچھا آپ نے اب میچ کو جو ہے وہ زیادہ فیل نہیں کرنا کیونکہ پھر جب آپ فرائے کریں گے تو تب ایشو ہو سکتا ہے تب وہ جو مکسر ہے وہ باہر آ سکتا ہے ٹھیک ہے جو تو مناسب سا آپ نے جو ہے فرائے کرنا ہے اس کے بعد جی ہم نے یہ چیز لی ہے چیز کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیا ہے اور وہ میں اس کے اندر فکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ جی ہم نے چیز بھی اندر اچھے سے ڈال دی ہے اور زبادہ سے یہ ہماری فیلنگ بن گئی ہے اب چی گرین چلیز کو فیل کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے پکے کے دبا دینا ہے تھوڑا سا تاکہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ باہر نہ آئے اور فکس ہو جائے ٹھیک ہے جی اب یہ میں دبارہ سے آپ کو پروسس کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ لیں کہ کس طرح سے فیلنگ اس کی کرنے ہے زیادہ آپ نے اوور لوڈڈ فیل نہیں کرنا ہے تو وہ اچھے سے فیلنگ نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے جی اور جب تک کہ فیلنگ ہو رہی ہے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے گئے کہ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری فیلنگ جو ہیں تیار ہو چکی ہیں ہماری جو گرین چیلیز ہیں وہ تیار ہیں فرائے ہونے کے لئے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح یہاں پہ جی ہم نے فیلنگ کی ہوئی گرین چیلی لے لی ہے ساتھ جی ہم نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اب جی سب سے پہلے ہم نے اس کو میدے کے اندر ڈال کے اچھے سے میدہ جو ہے اس کے اوپر کوٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی میدہ اچھے سے فیل کر دینا ہے جو آپ کا کنارہ کھلا ہوا ہے ادھر بھی آپ نے میدہ اچھے سے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹ کیا اگ لے لیا ہے اس کو اب ہم نے اگ میں رکھنا ہے اور اچھے سے اگ واش کر دینا ہے یہ جی میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یہ جی اگ ہم نے لگا لیا اس کے بعد واپس سے ہم نے اس کو میدے میں لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور اچھے سے میدہ کوٹ کر دینا ہے اچھے جی اسی طرح سے آپ نے کوٹنگ کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ فرائے کریں گے تو اس کا ذرا بھی جو مکسر ہے جو اندر ہم نے مسالہ ڈالا ہے وہ باہر نہیں آئے گا اور بہت زبدس قسم کے ہماری فیلنگ بن جائے گے اور بہت زبدس قسم کے ہماری جو مرچیں ہیں پہلی پہلی بائٹ سے ان کو ہم کہتے ہیں وہ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے جی واپس سے ہم نے ایگ کو ایگ واش کر دیا آپ نے دونوں پروسس دو دو بار کرنے ہیں ایک بار میدہ پھر ایگ پھر میدہ پھر ایگ اور لاس پہ جی ہم نے بریڈ کرم لیے ہیں اور بریڈ کرم اس کے اوپر اچھے سے کوٹ کر دینا ہے بریڈ کرم آپ نے ایک دفعہ ہی لگانے ہیں لیکن اچھے سے لگانے ہیں تو یہ جی زبدس قسم کے ہماری جو میرچیں ہیں وہ تیار ہیں فرائے ہونے کے لیے تو جی آپ کو میں تمام میرچوں کو کوٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی زبدس قسم کی اچھے جی آپ اسی طرح سے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اوپر بریڈ کی کوٹنگ کر کے بریڈ کرمز کی تو آپ ان کو فریز کر لیں اچھے جی اب ہم نے ان کو ڈیف فرائے کرنے ہیں شیلو فرائے میں اچھی سے فرائے نہیں ہو سکیں گے اور جو بریڈ کرمز ہیں وہ اتر جائیں گے اور آدھی پک جائیں گے اور آدھی کچھی رہ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ان کو ڈیف فرائے کرنے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی زبدس قسم کے لکھ آئی ہے بلکل ریسٹورن سٹائل لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی چیز کی میلٹیشن دیکھیں آپ کتنی زبدس قسم کے ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ بنائیں ضرور آپ کو پسند آئے گی تو جی آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا ضرور ٹرائے کے جیگا تھینکیو فور وچنگ گائز اللہ حافظ